اور آپ کا بینک بیرون ملک ڈالر منتقل کرتا ہے تو پہلے سپیئر پارٹس یعنی چھوٹی موٹریں پمپ یہ چھوٹے چھوٹے سپیئر پارٹس جو ہیں اس پہ چار پانچ ماہ سے لسیاں نہیں کھل رہی تھے لیکن اب بقاعدہ کمرشل بینکس نے راو میٹیریل کی لسیز کو بھی انکار کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک خطرناک حد تک مختلف اقسام کی اور مختلف پروڈکٹس کی شورٹیجز جو ہیں وہ آنے کا خطرہ ہی نہیں بلکہ تقریباً یقین ہی ہو چکا ہے آنے والے دنوں کے اندر ہمارے جو پروڈیکٹڈ انفلوز ہیں پروڈیکٹڈ انفلوز ان کو کہتے ہیں کہ جو سال کے اندر توقع کی جا سکتی ہے کسی بھروسے کے ساتھ کہ یہ ڈالرز آپ کو یا کرزہ دیا جائے گا دوسرے ممالک کی طرف سے دوسرے اداروں کی طرف سے یا کوئی دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ آئے گی تو انہیں پروڈیکٹڈ انفلوز کہتے ہیں جو ہمارا ابھی موجودہ کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو پروڈیکٹڈ انفلوز ہیں وہ ہمارے پروڈیکٹڈ آؤٹ فلوز سے میچ نہیں کر رہے یعنی جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے جو ہم نے کرزہ اتارنا ہے جو اس پہ سود اتارنا ہے اس کے لیے جو مزید کرزہ لیا جاتا ہے یا جو انفلوز کا بندبست کیا جاتا ہے اس میں ایک فرق ہے اور اس فرق کو فائنینسنگ گیپ کہا جاتا ہے تو فائنینسنگ گیپ اتنا زیادہ ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے دس انفلوز سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ پہلے پاکستان میں کبھی اتنا بڑا فائنینسنگ گیپ نہیں آیا اور باقاعدہ ڈیفالٹ کا رسک اسی کو کہا جاتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کی صرف یہ ایک قسم نہیں ہوتی کہ آپ اپنا کرزہ یا سود ادا نہ کر سکیں اگر آپ کے انڈسٹریلسٹ اگر آپ کے سنتکار اگر آپ کے کاروباری لوگ خام مال مگانا چاہتے ہیں ملک میں اور وہ خام مال کے لیے ڈالرز پرائیوٹ بینکوں میں دستیاب نہیں ہیں اب ان کے سپیر پارٹس کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہیں اگر جس ریٹ پہ گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے سٹیٹ بینک اناؤنس کر رہی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ڈالر اور روپے کا ریٹ ہے اس پہ اوپن مارکٹ میں اور انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہیں تو یہ بھی بدقسمتی سے ایک قسم کا دیوالیہ پن اور ڈیفالٹ ہے اور یہ ریکارڈ بھی پہلی مرتبہ قائم ہوا ہے عساق دار صاحب کی سربراہی میں پہلے جب ستائیس ڈالر تیس ڈالر کا تیل تھا تو اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ چھوڑ گئے جب سارے ملکوں کے اندر ڈالروں کی ایک طرح سے ایک بارش ہو رہی تھی کیونکہ ہر چیز کی قیمت نیچے چلی گئی تھی تو عساق دار صاحب پاکستان میں ڈالروں کی کمی چھوڑ گئے تھے اور اس وقت تو سوپر کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے اس وقت تو ظاہر ہے وہ سونے پہ سہاگا تھا جب ڈالر جار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا تو اب ڈالر کی جو شوٹیج ہے پوری مارکٹ کے اندر وہ ایک ایک پروڈکس کی شوٹیج کے اندر تبدیل ہونے والی ہے اور ہو چکی بھی ہے ایک اور چیز جو معیشت کے اندر بہت ضروری ہے اور یہ وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز یعنی توقعات کا جو رول ہے یعنی کہ مارکٹ کیا توقع کر رہی ہے پالیسی میکر سے اپنی حکومت سے تو مارکٹس کا کانفیڈنس جس طرح مفتہ اسماعیل صاحب کے اوپر وزیر خزانہ صاحب کے اوپر اٹھ چکا تھا اور وہ جو بھی کچھ کرتے تھے یا کہتے تھے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا تو عساق دار صاحب کا تو پہلے ہی فقدان تھا لیکن اب مکمل طور پر مارکٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ عساق دار صاحب بھی ناکام ہو چکے ہیں اور ایک غیر سنجیدہ طریقے سے معیشت کو چلایا جا رہا اول تو یہ کہ معیشت کو چلایا نہیں جا رہا میری بھی فائنانس ڈیویجن میں کچھ افسران سے گفتبو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو بس اسی کے سہارے حکومت بیٹھی ہے کہ بیجنگ اور آئی ایم ایف ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے اور آخری ٹائم پہ آکے کوئی ہمیں بچا لیں گے لیکن یہ کوئی معاشی حکمت عملی نہیں ہے اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی اس سے مزید شارٹیجز بڑھیں گی پرائیس انڈیکس ہے یعنی کہ جو خانے پینے کی اشیاء کو منٹر کرتی ہے وہ تیس فیصد پہ ہے اور چوبیس فیصد کے قریب آپ کی افرات اظہر ہو چکی ہے انفلیشن کا ریٹ ہو چکا ہے جو آدھے سے بھی کم تھا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے دور سولہ سے سترہ پرسنٹ آپ کا شرائع سود ہو چکا ہے یعنی سارے نئے پروجیکٹس اور جو اگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں وہ جام ہو چکی ہیں تو آلریڈی آپ کی معیشت اتنے بڑے کرائیس میں ہے اور اب ظاہر ہے مارکٹ سمجھدار ہوتی ہے کسی بھی وزیر خزانہ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ حکومت دراصل حکومت نہیں کر رہی یہ حکومت دراصل معیشت نہیں چلا رہی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں لوگوں سے جا کے پوچھیں سڑک پہ کہ آپ کے ملکہ انرجی کا وزیر کون ہے آپ کے ملکہ کومرس کا وزیر کون ہے آپ کے ملکہ تجارت کا سنت کا وزیر کون ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ لوگ کبھی سامنے آئے ہی نہیں انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا انرجی کا کرائسس کھڑا ہے گیس نہیں ہے ملک کے اندر آپ کے جو کوئلے پہ انہوں نے امپورٹڈ کوئلے پہ پاورپرانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں ان کا ہزاروں ارب کا کرایا دے رہے ہیں ہم ہر ماہ کے حساب سے تو کیا راستہ ہے نکلنے کا آپ کو انرجی کا کوئی وزیر یہ نہیں بتائے گا ایکسپورٹ آپ کی گر گئی کتنی گر گئی پچھلے سال اسی وقت تین ارب ڈالر کے قریب تھی دو اشاریہ نو ارب ڈالر اب وہ دو اشاریہ دو ارب ڈالر پہ آ گئی ہے اس سال اس مہین ہے اسی طرح آپ کی ریمٹنسز دو اجاریا سات سے دو اشاریہ دو پہ آ گئی تو کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ اس سے یعنی کہ ایک تو ہم ڈیفولٹ کی طرف خدا نہ خواستہ جا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہماری ایکسپورٹ اور ریمٹنسز ختم ہوتی جا رہی ہیں تو کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا راستہ ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم فوری طور پہ قائم مقام حکومت کے حوالے یہ معاملات کریں اور اس کے بعد ایک پانچ سال کے لیے مضبوط حکومت سامنے آئے اور وہ حکومت جو قابل وزراء پہ مشتمل ہوگی جو ایکچلی ایکانومی چلائے گی وہ ریسکیو کا پلان لے کے آئے اور اس ریسکیو کے پلان کے تین نکات ہوں گے اس ملک میں تین امرجنسیاں لگانے کی ضرورت ہے سیاسی امرجنسیاں نہیں سیاسی استقام کی ضرورت ہے وہ تین امرجنسی کیا ہیں ایکسپورٹ کی امرجنسی آپ نے آپ کی جو ایکسپورٹ گر رہی ہے اسے فوری طور پہ بڑھانا ہے آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے اس کی ایکسپورٹ ریکارڈ ٹچ کر رہی ہے ایکسپینڈیچر کی امرجنسی تمام غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا جائے اور انرجی کی امرجنسی انرجی کانزرویشن کے لیے اور ساری دنیا سے انکلوڈنگ رشیہ سے انرجی کا بندوبست کیا جائے اگر آپ یہ تین امرجنسیاں نہیں لگائیں گے اور جو اقدامات پچھلے دس سال میں نہیں اٹھائے گئے نئی حکومت آتے ساتھ اگر پہلے سو دن میں وہ نہیں اٹھائے گی تو ہم دنیا یہ دو قوموں کی اقوام کی ریس ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم میں صرف یاد کیے جائیں گے کہ یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ فلانے نے فلانے کے خلاف ٹویٹ کر دی تو اس کے خلاف پرچے کر دو اسے اٹھا لو اسے تشدد کر دو فلانے صحافی نے یہ کہہ دیا تو اس کو وہ کسی دوسرے ممالک میں غائب ہو جائے گا یا وہ اس کو مار دیا جائے گا ہم اپنے چھوٹے سے اس پہ گھر پہ توپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم ان چیزوں میں ابھی تک خسے ہوئے ہیں تو وقت آگے آئے کہ ہم اب ان چیزوں سے آگے نکلیں اور عوام اور اس کی رائے کو مقدم تسلیم کر لیں مقدم اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے عوام کی رائے کو کیونکہ اب یہ معیشت جو ہے نا یہ زور زبرجستی اور ڈنڈے کے زور پہ چلنے والی نہیں ہے میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں تو پچاس ارب مہانہ ایف بی آر کا ریونیو نیچے چلا جائے آدھا پرسنٹیج پوائنٹ انٹرس ریٹ اوپر چلا جائے ایل این جی کا ایک کارگو مس ہو جائے تو کیمپینز چلا کرتی تھیں شوز بھی نہیں ہوتے تھے بقاعدہ منظم کیمپینز چلا کرتی تھیں قسم قسم کے معیشت دان سامنے لائے جاتے تھے ان کو کبھی کسی ٹاکشن میں بٹھایا جاتا تھا کبھی کسی ٹاکشن میں بٹھایا جاتا تھا کوئی اینکر ہوتے تھے وہ پوری پوری کیمپینز لائے کرتے تھے وہ کدھن ہیں لوگ آج اب آپ سب کو سمجھ آئی ہوئے گی کہ ان لوگوں کو کون بھیجتا تھا ان لوگوں کو بھی وہی بھیجتا تھا اور آج وہ لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا ہے کہ جب آپ ایک صاحب مجھے یاد ہے وہ آتے تھے وہ کہتے تھے ایک کروڑ لوگ بیروزگار ہو گئے یعنی اکانومی چھ فیصد پہ گروہ کر رہی ہے آپ کی لارڈ سکیل منفیکچرنگ بارہ فیصد پہ گروہ کر رہی ہے وہ صاحب آ کے کہتے تھے کہ ایک کروڑ لوگ بیروزگار ہو گئے پچاس لاگ لوگ عربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے وہ صاحب بھی اب نظر نہیں آتے آپ کو ایک صاحب ہوتے تھے وہ لال پیلے گراف ٹوئٹ کیا کرتے تھے کہ معیشت ایسے چلی گئی ایسے چلی گئی وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتے کوئی اینکر ہوتے تھے وہ خود ہی معیشت کے ایکسپرٹ بن جاتے تھے اگلے دن نیوکلیر سائنٹریسٹ بن جاتے تھے وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتے حالانکہ معیشت اب حقیقی طور پر ڈوب رہی ہے تو یہ کس نے ان کے چہروں کے اوپر پٹی باندھی ہے ان کو ذرا اب سامنے آنا چاہیے اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہیے اسی طرح جس طرح ہمارے وزراء غائب ہیں جو نہیں بتا رہے ایکچلی یہ وزراء غائب نہیں ہیں یہ شرمندہ ہیں ان کی نالائکی ان کی کا نکمہ پن ان کی بیمانی یہ سب قوم کے سامنے آگئے یہ اب یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے عمران خان کا خوف ان کے اوپر اس طرح تاری ہے کہ معیشت کے اوپر بھی بات کرنے نہیں آتے معیشت کا بھی عمران یہ جو معیشت ڈوبری ہے اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے اچھا پہلے جب ہم آئے تو کہتے تھے جی یہ معیشت ڈوبری ہے کیونکہ عمران خان فیول پر سبسیڈی دے گیا چلو جی وہ بھی آپ نے سو سو روپے لیٹر مہنگا کر لیا اس کے بعد کہا نہیں اب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آئی ایم ایف کے پاس بھی آپ چلے گئے آپ نے اور مہنگائی کر دی بھئی آپ کا پلان کیا ہے اگر پلان نہیں ہے تو جاؤ گھر جاؤ کسی دوسرے کو آنے دو عوام کی رائے سے آنے دو آپ تو عوام کی رائے سے نہیں آئے آپ کو تو مسلط کیا گیا جس نے مسلط کیا وہ چلا گیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ اس قوم کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے ہمیں اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ہمیں فوری طور پر انتخابات اور اس کے بعد ایک مضبوط حکومت اگلے پانچ سال کے لیے جو ریسکیو اور ریکاوری کا پلان جن لائنز پہ میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپورٹ ایکسپینڈیچر اور انرجی ان تینوں کے ریفارم سٹرکچرل ریفارمز ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو کام پچھلے دس سال میں نہیں ہوئے وہ سو دن میں مکمل کیے جائیں اور اس ملک کو دوبارہ کھڑا کیا ہے اس ملک میں بڑا ریزیلینس ہے اس پہ دہشتگردی کے واقعات تو ہوئے ایک ویو آئی زلزلہ آیا یہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی اور دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈلی لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پولیسی تو بنائیں کوئی پلان تو بنائیں یہ کیا کہ وہاں عمران خان کے خوف سے پورا آپ نے سسٹم جو ہے وہ چوک کر کے رکھ دیا پوری معیشت کو چوک کر کے رکھ دیا پورے سیاسی نظام کو انسانی حقوق کو چوک کر کے رکھ دیا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے پھر تو اس طرح سارے ممالک ہم سے آگے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی آگے لیکچر دے گا کہ دیکھو جی ہمارے سیاستدان ایسے ہیں یہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا وہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا انہی وجوہات سے آگے چلے گئے یہ جن وجوہات میں آج ہم فسے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وجوہات کے اوپر یہ لوگوں کو اٹھانے سے تشدد کرنے سے پرچے کرنے سے لوگوں کی ویڈیوز بنانے سے یہ ملک آگے نہیں جاتے ملک آگے جاتے ہیں جب آپ سنجیدہ بنیادوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کرائیسس سے ڈیل کرتے ہیں کرائیسس آنے سے پہلے اس سے ڈیل کرتے ہیں اور جب کرائیسس آ بھی جائے تو ریسکیو انڈ رکبری کا پلان بناتے ہیں یہ بالکل سہم کے خوف زدہ ہو کے اپنے دفتروں میں چھت کے اوپر توپ لگا کے بیٹھ کے چھپتے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے معیشہ تب زیادہ دیر نہیں آگے اس طرح چل سکتی ایک طرح کا ڈیفالٹ ملک کے اندر ہو چکا ہے آپ کے پرائیوٹ سیکٹر بزنس کو آج ڈالر فراہم نہیں ہے اپنے راو میٹیریل مگانے کے لیے اپنے سپیئر پارٹس مگانے کے لیے اوپن مارکٹ کے اندر بھی ڈالرز اب موجود نہیں ہیں تو ڈیفالٹ کی اور دیوالیا پن کی جو ایک اقسام ہے ان میں سے ایک قسم تو ہم پوری کر چکے ہیں تو کیا دوسری قسم پہ بھی اب ہم جانا چاہتے ہیں اگر زیادہ دیر ہو گئی تو بدقسمتی سے ہم دوسری قسم پہ بھی کچھ ہی عرصے میں پہنچ جائیں گے جی سواگر دیکھیں عساق دار صاحب کو تو ان کے جو ساتھی وزراء ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے ان کو تو جو ان کے فائنانس منسٹری کے اوفیشلز ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے ان کی تو ہمیشہ سے ایک اپنی منطق رہی ہے نمبروں کا ہیر پھیر کر کے پہلے کام چلاتے رہے اور ملک میں دو تین دفعہ پہلے بھی کرائسس پیدا کر چکے ہیں اب نمبر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیر پھیر کی بھی گنجائش نہیں ہے ہیر پھیر کر بھی لیں تو نمبر ٹھیک نہیں نکل رہے تو آپ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا ان کی غیر سنجیدہ منطق کو اور مزاہیہ منطق کو زیادہ وقت دینا چاہیے اب یہ معاملہ مزاق سے آگے چلا گیا ہے آپ کے ملک میں بہت زیادہ سنت آلریڈی بند ہو چکی ہے جو بند نہیں ہوئی وہ سنت آدھی کپیسٹی یا اس سے بھی کم پہ چل رہی ہے مہنگائی اپنے اروج پہ جا چکی ہے شرائع سود اپنے اروج پہ جا چکا ہے ایکسپورٹس اور ریمٹنسز کے اندر کمی واقعہ ہو چکی ہے ڈالرز مارکٹ سے غائب ہو چکے ہیں اب یہ مفروضوں پہ بات رہ نہیں گئی اب یہ حقائق کے اوپر بات آ گئی ہے ان کو مزید وقت دینا اب خطرے سے خالی ہے پی ٹی آئی چھے مہینے بعد بھی الیکشن جیت جائے گی لیکن یہ معیشہ چھے مہینے نہیں چلنے والی یہ حالات اور بگڑنے والی ہیں ان کا اگر خیال ہے کہ ہم یہ سردیاں گزار لیں گے ان سردیوں میں بھی آپ کا مو کالا ہوئے گا اور جو آنے والی گرمی ہیں اس میں اور بھی زیادہ مو کالا ہوئے گا اس لیے اس چیز سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں ہم صرف ایک نکتے پہ تیار ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کرائے جائے اور انتخابات کی ڈیٹ دی جائے ارلی الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں ارلی الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ منڈیٹ ہے نہ عوام کی حمایت ہے یہ تو بے ساکھیوں پہ کھڑے ہیں ہیوی پولٹیکل انجنیرنگ کے بس کے سر پہ کھڑے ہیں لوگوں کو تشدد کر کے کھڑے ہیں لوگوں کی زبان بندی کر کے کھڑے ہیں وہ ان سے مذاکرات کر کے کیا لینا اور جو ان کی پرفارمنس ہے اور قابلیت ہے وہ سب کے سامنے آگئی ہے ہاں اگر پورے ملک کو ہائی جیک کری لیا ہے تو فوری طور پہ اگر انتخابات کرانے پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم تیار ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی